ہم لکت رو میں کریں گے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو شروعات تو ہم کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وشنو بھنگوان کے دس افتار تھے کوئی کہتے ہیں کہ چوبیس افتار تھے اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں موزی جی آپ کے کتنے افتار ہیں کیونکہ کبھی تو آپ چائے والا بن جاتے ہو کبھی مجدور بن جاتے ہو کبھی تو کہتے ہو کہ میری چپن انچ کی چھاتی ہے کبھی پردھان سیوک کبھی فقیر تو چائے والا مجدور چپن انچ کی چھاتی پردھان سیوک فقیر اور آج آپ بن گئے چوکی دار تو آپ کے اگر چار روپ اور آنے والے ہیں آپ تو بتا دیجئے کیا ہونے والا ہے چائے والوں کو تو آپ بھول گئے مجدوری آپ ہفائی جاز میں کرتے ہو چپن ان کی چھاتی کچھ ہمیں محسوس نہیں ہوئی اس کی پردھان سیوک خود کی سیواتہ ضرور کرتا ہے اور فقیری تو ہم آج روزی دیکھ رہے ہیں آپ کی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آپ چوکی دار ہو چلو مان لیا ہم نے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے چوکی داری کس کی کی آپ نے تو نیرو موڈی کی چوکی داری کی اس کو ہندوستان سے جانے دیا بچایا اس کو بھائی محل چوکسی کو بچایا اس کی چوکی داری کی ویجے ایمالیا کو اور آپ تو اپنی ڈگری کی بھی چوکی داری کر رہے ہیں اب مجھ سے کوئی ڈگری مانگے تو میں کہوں گا نا یہ میری ڈگری ہے دیکھ لو کوئی منتری ہو منتری منڈل میں اس کی کوئی ڈگری کی بات ہو رہی ہو تو وہ بولے گا کہ میری ڈگری ہے صاف ہے پتا چلنا چاہیے اس میں کوئی official secret act ہے جیسے وہ رافیل ڈیل میں official secret act دستہ بھیجتے کہ کیا آپ کی ڈگری کوئی official secret act ہے کہ آپ جنتا کو بتانا نہیں چاہتے کہ میری ڈگری کونسی تھی اس کی بھی آپ چوکی داری کر رہے ہو منتری کی ڈگری کی بھی چوکی داری کر رہے ہو اور جو سچائی ہے رافیل کے دستہ ویدوں میں اس کی بھی آپ چوکی داری کر رہے ہو سپریم کورٹ کو کہ رہے ہو کہ یہ باہر نہیں آنے چاہیے یہ تو قانون کا اولنگن ہوا ہے یہ تو چوری ہوئی ہے ملکہ سچائی کی چوری اس کی بھی آپ چوکی داری کر رہے ہو اور آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک award ملنا چاہیے چوکی دار کا کیونکہ جس طرح سے سی بی آئی نے امید شاہ کے کیس میں اپیل نہیں ڈالی تو اروپیوں کی بھی آپ چوکی داری کرتے ہو کہ ان کو کوئی مقدمہ بھگتنا نہ پڑے اور ہم نے دیکھا ہے وہ بنجارہ صاحب کو آپ نے بحال کر دیا چوکی دار بن کے اس کو بچا دیا امین کو بھی بچا لیا سوامی اسیم آنند کو بھی بچا لیا مایا کڑنانی کو بھی بچانے کی کوشش ہو رہی ہے سوامی اسیم آنند اور باقی لوگوں کو اور کیسوں میں بھی بچا لیا تو آپ اروپیوں کی چوکی داری تو کرتے ہو پھر آپ ڈیٹا کی بھی چوکی داری کرتے ہو جو ڈیٹا جنتا کے سامنے آنا چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نقصان دے ہی ہوگا وہ آپ آنے نہیں دیتے اس کی بھی چوکی داری کرتے ہو مثلا مدرہ سکیم میں کتنے روزگار ہوئے وہ ڈیٹا آج تک آپ نے ریلیس نہیں کیا کیوں بھاشن تو آپ مدرہ کا دیتے ہو لیکن ڈیٹا کی چوکی داری کرتے ہو ان ایس او رپورٹ انیمپلائیمنٹ کی بے روزگاری کی وہ نہیں ریلیس ہونی دیا کیونکہ آپ کو آپ کی راجنیتی میں آپ کو نقصان ہوگا اس کی بھی آپ چوکی داری کرتے ہو لیبر بیورو کی سکسٹ ایمپلائیمنٹ رپورٹ انیمپلائیمنٹ سروے اس کی بھی چوکی داری کی وہ بھی آپ نے ریلیس ہونے نہیں دی نیشنل قائم ریکارڈ بیورو دو سال کا سترہ اٹھارہ کا آج تک ریلیس نہیں ہوا کہ کتنا یہاں کرائیم ہوا ہے اس کی ڈیٹے کی بھی آپ نے چوکی داری کی جھوٹ بول کے بھی چوکی داری کرتے ہو جھوٹ کی چوکی داری بھی ہوتی ہے آپ نے اپنے منتری منڈل کو اپنے جو ککرمی جو کام ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ نے چوکی داری کی کیونکہ آپ نے لوکپال بل آج تک نہیں لاغو کیا ابھی نیوکتی ہوئی ہے اس کی پانچ سال آپ کیا کر رہے تھے کیونکہ آپ معلوم تھا کہ اگر لوکپال کا گٹھن ہو جائے گا تو چوکی داری چوکی دار کے سب کارنامے کھل جائیں گے تو آپ کا لوک آپ نے لوکپالے لاغو نہیں ہونے دیا میلاؤں کے خلاف جو اتیا چار ہو رہا ہے جو ڈیٹا ہے ان کی حفاظت آر نہیں کر پائے آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں جو کرائم ڈیٹا ہے وہ ہندوستان میں میلاؤں کے خلاف سب سے زیادہ ہے آپ میلاؤں کی حفاظت نہیں کر پائے اور دو دشملہ نو پرتیشت بڑھت ہوئی ہے میلاؤں کے کرائمز میں کٹھوا میں ریپ ہوا تو جنہوں نے جو اروپی تھے اس کے خلاف آپ اس کے ان کے ساتھ آپ لوگوں نے ہندو ایک تا منچ جس میں دو بی جے پی کے لوگ ایم ایل ای بھی شامل تھے انہوں میں ریپ ہوا تو آپ نے اس کی حفاظت کی بی جے پی ایم ایل ای کلدیب سنگر کی حفاظت کی یہ تو چھوڑو آپ تو اپنے روپے کی بھی چوکی داری نہیں کر پائے جو روپیہ ہے نا اس کی بھی چوکی داری نہیں کر پائے دوہزار بارہ تیرے میں روپیہ پر ڈالر تھا 54.41 بارہ تیرہ چودہ میں ہو گیا ساٹھ اور آج ہے سکسٹی نائن پوائن ون ٹو ڈالر جو روپیہ کی چوکی داری نہیں کر سکتا وہ دیش کی چوکی داری کیا کرے گا چوکی داری پھر اس میں لکھا ہے جو ہندوستان لکھا ہے اس میں گراوٹ آئی ہے پہلے 133 اس بات کا دکھ ہے ہم کو کہ کئی چوروں کے سردار کہنے لگے ہیں ہم سے اب کہ میں بھی چوکی دار جو چوری کرتا ہے وہ چوکی دار بن جاتا ہے یہ دیکھو ہمارا لوک تنتر کیسا ہے اب یہ تو میں نے آپ بتایا کہ انہوں نے بچاؤ کن لوگوں کا کیا لیکن یہ کیسا چوکی دار ہے شہید ہوئے جوان ہمارے یہ کیسی چوکی داری شہید ہوئے جوان ہمارے یہ کیسی چوکی داری پوچھیں تو گدار رہے ہیں ہم یہ کیسی لاچاری اب مجھے بتا موڈی جی کتنے ہمارے کرمی روز کے روز شہید ہوتے ہیں روز کے روز دوہزار پندرہ میں تین سیکیورٹی پرسنل شہید ہوئے کٹھوا میں پانچ گرداسپور میں دوہزار پندرہ میں نو پتھان کوٹ میں دوہزار سولہ میں پھر پامپور میں گیارہ پھر 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 بارہ ملہ میں ایک پھر نگروٹا میں ساتھ اور یہ سب دوہزار سولہ میں ہوئے سنجوان میں چار پلواما میں لگ بگ پچاس فورٹی نائن یہ تو آپ کے کاریکال میں ہوئے اور آپ اپنے آپ کو چوکیدار بولتے ہو کس قسم کے چوکیدار ہوا اور ہمیں گدار بولتے ہو آرے گدار تو وہ ہے جو چوکیداری کر نہیں سکتا اپنے جوانوں کی آج آپ دیش کے سامنے آ کر مافی مانگو کہ میں اپنے جوانوں کی رکشہ نہیں کر پایا پلواما میں بڑا بھاڑی انٹیلیجنس فیلئر ہوا وہ بارود کیسے آئے وہ ایکسپلوسیف کیسے آئے مجھے یاد ہے موزی جی آپ ہی ہو جب ٹیرری رس میں حملہ کیا تھا نا ممبئی میں تو آپ ہی آئے تھے گدرات سے آ کر اور جب حملہ چل رہا تھا تو آپ دیش کی نندہ کر رہے تھے گدار وہ ہوتا ہے کہ جب حملہ چل رہا ہوا دیش کے اوپر تو آپ کھڑے آم کھلے ہو کے وہاں کھڑے ہو کر نندہ کریں دیش کی وہ گدار ہے ہمیں آپ اور اگر ہم سے سیکھ لیتے تو نواز شریف کو گلے نہیں لگاتے ہم سے کچھ سیت لیتے تو ان کے جنم دن پہ نہیں جاتے ہمارے پردان منطری جی تو جب سے یہ اٹیک ہوا انہوں نے قدم نہیں رکھا پاکستان کی دھرتی پہ آپ تو توفیہ لے کر جاتے تھے اور اب ہمیں سبق سکھانا چاہتے آپ کوئی ڈیتی ہی نہیں ہے ہمارے تو دو صدر سے مارے گئے آتنگ واس لڑائی کرتے 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 تو بہتر تو ہوگا کہ آپ اپنے کانشنس میں جھانگو اور کچھ ہم سے تھوڑا سیکھ لو بھاشن دینے سے چوکیدار مضبوط نہیں ہو جاتا افتار بدن لنے سے چوکیدار مضبوط نہیں ہو جاتا مطلب کہ ہمارے دیش میں مانف کی ہتھی ہوتی ہے گائے کو بچانے کے لئے مطلب کہ دو ازار دس سے لے دو ازار انیس تک ایک سو تئی کیسز ہیں ایک سو تئیس ایس واقعہ ہیں جہاں گائے کے سمبند میں ہنصہ ہوئی ہو اور اٹھانوے پرتیشد وہ واقعہ بی جے پی کی چودہ پردیشوں میں ہوئے ہیں جہاں بی جے پی سرکار بنائی ہو تھی اٹھانوے پرتیشد اور کون لوگ کون لوگوں کی خطیا ہوئی ہے وہ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں تو آپ چوکیداری کی بات کرتے ہو کہ ہمارے لوگوں کی خطیا ہو جائے اور آپ مون رہتے ہو پھر کہتے ہو جائے لوگوں کے پاکٹ سے آپ نے ان کا رپیہ چھین لیا دی مون ایزیشن کی وجہ سے وہ کیسا چوکیدار ہے کہ روزگاری کسی کا کھو دے مینیت کی کمائی کو ختم کر دے دو پرتیشت گرابٹ آ رہے گی جی ڈی پی میں چوکیدار تو ہو کر ہوتا ہے جو سب کی حفاظت کرتا ہے اور بچارہ کسان وہ روز کے روز آتم ہتیا کرتا ہے آپ نے کیسے اس کو بچایا آپ نے آپ نے پرومیس کیا کہ کس پلاس 50% میں دوں گا سوامی ناثن کمیٹی کی میں ریپورٹ لاغو کروں گا آج تک لاغو نہیں ہوئی کسان بچارہ بھڑکتا ہے سینک رو کلومیٹر چل کر آتا ہے بھروت کرتا ہے پروٹیسٹ کرتا ہے چاہے تو نہ کسان کے لیے کیا نہ ایم ایس ایم ای سیکٹر کے لیے چھوٹے ادیوک کے لیے کیا نہ عام آدمی کے لیے کیا نہ عام میلاؤں میلاؤں کے لیے کیا کس کی حفاظت کیا اپنی اپنے دوست تیاروں کی ضرور محل بھائی چوکسی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کیا اور آپ چوکیدار کی آج کے دن کی عام چوکیدار کی حالت جانتے ہو اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کھانے کا اور اپنے آپ چوکیدار بناتے ہو تو یہ جو بھاشن کرتے ہیں نام اچھا جی ان کو ذرا آئینے میں اپنی کارنامے ان کو مل جائیں گے آئینے میں دیکھیں گے تو اور یہ جتنی کم بات کریں اتنا ہی اچھا ہے دیش کے لیے کیونکہ جو لوٹتا ہے وہ کبھی چوکیدار نہیں بن سکتا بہت بہت دھنی بات اللہ مجڈور ایک 50 سنگ سچھاتی مجڈور ایک پردان سیوک ایک فکیر ایک ایک حقیر چوکیدار مجڈور ایک ایک نائندر موڈی جی جی ہی ہی چوکیدار کبھی چوکیدار اللہ لنے حقیدار ہی لم جی کی چین چاکیدار دائو deb fazemát neeram moذунд to go why did he allow mahael choksi to go his good friend Bhahi mahael choksi remember in davos while he was sitting in that meeting he referred to him as bhai mahael choksi why did he allow him to go from india why did he allow make sure that there is no appeal file against Amit Shah by the CBI because he wants to protect this Chaukidar wants to protect the president of his party naturally why did he allow and helped Vanjara Ameen who were targeted for serious charges Swami Aceemanand Maya Kodnani all these people he helped this Chaukidar helped all these people and a Chaukidar never protects his if he has an educational qualification he should not he should make it public for example there is a minister in his government they are fighting cases to make sure that the degree is not known to the people as if it is an official secret these are not refilled documents allegedly protected by the official secret what's in a degree people wants to know what my degree is I am happy to tell them so if a minister has been to Harvard and has a Harvard degree he or she must say I have a Harvard degree what's wrong with that why should you protect why should this Chaukidar protect a degree which should be a public document that's this Chaukidar for you he protects data which goes against his government job data employment data unemployment data not released NSSO report on unemployment not released Labour Bureau's sixth employment unemployment report not released national crime records crime in India 2017-18 not released why why is this Chaukidar protecting data which will tell the people of this country where we stand on all these issues what is the rate of unemployment and every day there is a falsehood told to the people of this country which he protects which the government protects why did he not bring the Lokpal why this Chaukidar who fought for a clean government who said that we would like to eradicate corruption why did he wait for five years to set up a Lokpal why because he knew this Chaukidar knew that if the Lokpal had been set up earlier his government would be in deep trouble because all kinds of diaries whether it is the Birla Sahara diary or the latest Yediyarappa diary and little entries made somewhere in some foreign country are made the basis of a prosecution we know that people are picked up from Dubai and brought here without any evidence to prosecute people to implicate people but when there are diaries like Birla Sahara and Yediyarappa and other diaries in Chhattisgarh of the previous chief justice or Vyapam diaries then the Chaukidar protects them all our girls are raped and some of his party members set up institutions to protect them set up groups to protect them that happened in Kathua it happened look at Unnao how Kaldip Sengar was sought to be protected the father was mother of the girl's father I mean he couldn't even protect the value of the rupee in 1913-14 the value of the rupee was 60 today it's 69 I thought at least he'd make sure that the that the value of the rupee is consistent with his chhati 56 but it's now come to 69 he couldn't even protect that a man who cannot protect a prime minister who cannot protect the value of the rupee how will he protect our country maximum unemployment maximum unemployment in the history of the country in the last 45 years has been in 2018 6.1% and the world happiness index in which we were 133 at one time and now we are 140 much below Bangladesh 125 Bhutan 95 Sri Lanka 130 and if I say Pakistan 67 he will call me anti-national it's not my data it's world happiness report I can't afford to say that in public because Mr. the law minister will come and do a press conference he said happiness in Pakistan is more than in India he's anti-national what kind of politics are we what kind of politics is this and then what is this Chaukida done for for farmers committing suicide you haven't given them their cost plus 50% you haven't implemented the Swaminathan commission what has he done for Dalits the lynchings that took place he was quiet what was the Chaukida doing 123 killings on cow related matters 98% taking place in 14 states in which the BJP was in power what was this Chaukida doing and this demonetization I mean is this the work of a Chaukida who wants to protect the people of India to do a search eagle strike on the poor people of India to make sure that they can't spend their earned cash and this and what is he talking about how has he protected our security forces in Kathua three people died in 2000 security forces people died in 2015 in Gurdaspur five died in 2015 in Pathankot nine died in 2000 January 2016 between June and December June and December 11 died in 2016 in Uri 18 died in September 2016 in Baramola one died in October 2016 in Nagrota seven died in November 2016 in Sunjuwan four died in 2018 February and in Pulwama 49 died and while this Chaukida was doing Chaukidari and he is giving us lessons in nationalism in Pakistan are you remember Modi ji our Prime Minister never visited Pakistan it is only you who embraced Nawaz Sharif called him in your inauguration and show what a change it has been it is only you who dropped and shared a birthday bash and sent gifts to him while our Prime Minister never visited Pakistan you were giving gifts and then you are giving teaching us lessons in Pakistan we are very happy that a strike took place we are very happy that Afwapulwama what happened happened we are delighted I wish I don't know what the figures are because you never tell us because that's also an official secret you don't want to tell us fine but I'd like to know did you kill seven hundred a thousand thousand five hundred two thousand you know the blood will run in my veins if two thousand terrorists are killed by you I will come personally and thank you though I've never met you but at least tell us ہمارے رگوں میں تو خون تیزی سے چلے جب پتہ چلے کہ تنک وادیوں کو آپ نے گھائل کیا ہے مارا ہے کہ سشمہ جی کہتی تھی دو کٹیں گے تو ہم چھے لائیں گے تو ہم تو چاہتے ہیں چھے نہیں بارہ بڑt نو دو یار آمد کرو دنیو دیکھتو سر چاہیے چھپی سی گیار کو لے کر جو کہ مولی جی سن ممبر یا جو رسائز گیا اس کو لے دیکھئے 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 ایسا ہے اچھی بات میں تو کہتا ہوں پلواما میں کیا اچھی بات ہم تو چاہتے ہم دکھائیں ٹھیک ہے نا تو میں ممبائی میں اٹیک ہو رہا تھا تو آپ باشن کیوں دے رہے تھے تب آپ تو نیشنل لسٹ ہو گئے تھے ہم سوال پوچھیں تو ہم گدار آپ باشن دیں تو آپ دیش بخت یہ ہوا نا مطلب اور جب پوچھنے اپنی ستار سے کیوں نہیں پوچھا انہوں نواج پائی جی دیش سب جانتا جنت سب سمجھ گئی ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے آرے چھوڑو ابھی بتاتا ہوں اس نے کنورٹ کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ کہتا کہ اس نے کنورٹ کیا اگر آپ سمجھتے ہو تو میں آپ کو جواب دوں گا وہ سمجھتا تو اس کو دوں گا اس کی بات میں بات نہیں مانتا اس کی اپنی بات کرو گے تو جواب دوں گا سر دو سوال ہے ایک تو سوال پوچھے بالکر سرائی کو لے کر اس پر آپ بات بات کہ سوال پوچھ نہ غدار ہو رونا ہے اور جاندی جوپ کو لے سر 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 دو دو کو لے جواب دے دوں پھر آپ جواب دے دوں چلی جوٹ بول لیجئے اچھا اچھا کیوں کیوں مانگے راول مانگے مانگے کیوں مانگے بھئی کس چیز کی مانگے کہ تم نے گداری کی اور مانگے میں مانگوں میں گئی نا جو چور چوکیدار بن جائے تو مانگے کیوں مانگو مانگے تو چور کو مانگنی چاہیے آپ نے کیا سوال پوچھا سر پیر پوچھا رہے تھے جو 300 بتا دو اگر 300 ہے بتا دو اور 500 ہے تو یہ راجنیتک جو رنگ تھا یہ بھاجپا نے دیا اور موڈی نے خاص طور پر دیا کیونکہ جب پلواما کے شہید وہاں فوٹو پر پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ بھاشن دے رہے تھے تو راجنیتک رنگ تو انہوں نے دیا نا تو اگر کوئی کہے گا کہ میں دائی سو مانگے تو ہم اگر پوچھ لیں گے کہ بتا دی جیے کہ دائی سو ہیں یا تین سو ہیں جس نے کہ دائی سو وہ دیش بکت دیش نے پوچھا کہا دائی سو وہ غدار اس کہتا کوئی اوچھتے نہیں مافی مانگے تو وہ مانگے 是我 مانگے سو مانگے سو سو وہ سو ی کولی روم اس مجھے خبر ملی کو جاند بتائم مفت Theatre فعل بم LIN nên انجام ط میرا سنوڈ کروند انجام طوری پر رحمون جایا گزر страх کیکٹس و کنی fitted خبر ملی اجاز رحمون جی توڈا جات علی خورت training سورج جاندی جناسب چرا سنوڈا پیرا پر بین سورگانnell فعلی فقا لیulu م gli اگر احساس پر آنا لوگ جاز جاندی لست춤 جاندیftig شطان کسگر رحمون جاندی قرشت وارد آناباتιά آپ نے پوچھ لیا آپ کسی ان سے پوچھ چانی چوک ہے دیکھئے ایسا ہے پشت بات بولوں اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی گٹھ ماندن ہو یا نہ ہو میں لڑوں گا گٹھ ماندن ہو یا نہ ہو مجھے نہیں معلوم what very good if you know about it good i don't know sir what is your opinion actually actually both things the name Shiva and Ganga very good what do you mean my opinion do you think Sibbal's opinion matters doesn't matter doesn't matter please be please be rest assured Sibbal's opinion doesn't matter party's opinion matters and Sibbal is not party Modi is party but Sibbal is not party but Sibbal is not party but they'll be sure and Sibbal's opinion and Sibbal is not party is that you know and you